دوستو ایپیل دو ہزار بائیس کے ستاونویں میچ میں لکھناو اور گجرات کی ٹیم آمنے سامنے تھی وہیں اس میچ میں آشیش نیرہ نے ہاردک پانڈے کو ڈریسنگ روم سے اشارہ کرتے ہوئے کچھ ایسا کرنے کو بولا جس نے پورا میچ ہی پلٹ دیا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کا پورا رومانچ بتائیں گے اور اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھیں وہیں اگر آپ کو بھی لکھناو اور گجرات کی بیچ کھیلا گیا یہ رومانچک میچ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو لکھناو کے خلاف ہاردک پانڈے نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرنے اتری گجرات ٹائٹنز کی شروعات اچھی نہیں ہوئی اور تیسرے آور میں ریدیمان سہاو اور پانچوے آور میں میٹھیو ویڈ آؤٹ ہو گئے ہاردک پانڈیا بھی اس میں اتنے کچھ کمال نہیں کر پائے اور تیرہ گیندوں میں صرف گیارہ رنہ منہ کر آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونے کے بعد وہ کافی زیادہ نراج دکھئی حالانکہ شمن گل نے ایک چھوٹ سے ٹیم کو سمبھالا اور ڈیویڈ ملر کے ساتھ سکور کو سولہ اوبر میں سو کے پار پہنچایا ملر نے چوبیس گیندوں میں چھبیس انہوں کی پاری کھیلی وہیں شمن گل نے ان پچاس گیندوں میں تریسٹھ انہوں کی بہترین پاری کھیلی انتو میں راہول تیویتیا نے سولہ گیندوں میں بائیس انہوں کی پاری کھیل گرے ٹیم کو ایک سو چاریس انہوں کے پار پہنچایا اس طرح پہلے کھیلتے ہوئے گجرات ٹائٹنز نے بیس اوبر میں چار وکیٹ کھوکا نے ایک سو چوالیس کا معمولی سکور بنایا وہیں لکھنوں کی طرف سے آویش خان نے دو مویسن خان اور جیسن ہولڈر نے ایک ایک وکیٹ لیا دوستو اگر گجرات کو ایک سو پینتالیس کے چھوٹے لکش کو ڈیفینڈ کرنا تھا تو انہیں پاور پلے میں اچھی گیند بازی کرنے کی ضرورت تھی اور لگاتار لکھنوں کے وکیٹ جھٹکنے کی بھی پہلے تین اوبر میں محمد شمی اور ہردیک پانڈے نے کسی بھی گیند بازی کی اور صرف بارہ رن دیئے دیس گیند بازوں کو اچھی سویں گیند بازی جسے گجرات کے کوچ آشش نیرہ نے دیکھ لیا تھا اسی لئے پھر انہوں نے ڈریسنگ روم سے ہردیک پانڈے کو اشاروں میں یس دیال کو گیند سوپنے کو کہا کیونکہ یس دیال ایک سویں گیند بازی پانڈے نے بھی آشش نیرہ کی بات مانی اور چوتھے اوبر میں یس دیال کو گیند تھمائی آشش نیرہ کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا اور اوبر کی دوسری گیند پر کوئنٹین ڈی کاغ یس دیال کی سویں گ میں فنس گئے اور کینچ آؤٹ ہو گئے اس طرح آشش نیرہ کی چوتھو رائی سے گجرات کو پہلا بھی کٹ ملا وہیں اس کے بعد پانچوں اوبر کرانے آئے محمد شمی نے کیل راول کو بھی آؤٹ کر دیا راول نے سولہ گیندوں میں ماتر آٹھن میں آئے اس کے بعد بھلے بازی کرنے آئے کرن شرما جو اپنے ڈیبیو کر رہے تھے اور آج وہ بھی کچھ کمان نہیں کر پائے انہیں بھی چھٹے اوبر میں یس دیال نے ملر کی ہاتھو کینچ آؤٹ کر آیا اور پاور پلے میں یس دیال کو گیند دینے کا فیصلہ گجرات کے لیے کافی فائدہ من ساویت ہوا پاور پلے کے چھے اوبر کے بعد لکھنا کو اسکور تین وکیٹ کے نقصان پر سینتیز رہن تھا لکھنا کو زیادہ رنوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن سمسیا تو یہ تھی کہ انہوں نے تین وکیٹ گما دیئے تھے اس کے بعد آج وہ اوبر میں ہاردیک پانڈے نے راشد خان کو گیند مائی اور ان کا یہ فیصلہ بھی بلکل صحیح ساویت ہوا راشد خان نے اوبر کی تیسری گیند پر کرنال پانڈے کو ایک شاندار گیند پر سٹمبنگ آؤٹ کر دیا یہاں سے پھر دیپہ خودڑا اور آئیش بڑونی نے لکھناو کی پاری کو سمحل لے کی کوشش کی لیکن پھر گیارویں اوبر میں سائی کشون نے بڑونی کو سٹمبنگ آؤٹ کرا دیا وہیں پھر مارکز سٹونیز بھی رن آؤٹ ہو کر پاویلیں لٹ گئے جیسن ہولڈر کو بھی راشد خان نے ارپی ڈیولو آؤٹ کر دیا اور اس طرح ماتر سٹھ سٹھ کے سکور پر ہی لکھناو کے ساتھ وکیٹ گر چکے تھے لکھناو کو آخری آٹھ اوبر میں جیت کے لیے ستتر انو کی ضرورت تھی لیکن لکھناو کے لیے مکھے بلے باز کے روپ پہ ماتر دیپا کھٹا موجود تھے اب اس میچ میں گجرات کے کپتان ہردیک پانٹے نے شاندار کپتانی کی اور ایک گم صحیح طریقے سے اپنے گینبازوں کو روٹیٹ کیا اور لکھناو کو دھول چٹا دی تو دوستوں آپ کے حساب سے اس میچ کا ہیرو کون ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں